بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو اینکس ہمیں ویلوگز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے گھریاں سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہمیں بنا ہوں گی بہت ہی مزداد اور لذیب بیف کباب تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور سب سے پہلے میں نے یہاں میں ونکے جی کیمہ لے لیا اور تھوڑے سی کیمیں میں میں نے ایک قدر پیاز اور سات سے آٹھ ہری بیچے ڈال کر اس کو کیمہ کر لیا تھا میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی 5 سے 7 منٹ اس کو اچھے سے ایک جان کرنا ہے اچھا جی تو یہاں بھی یہ مکس ہو چکا ہے میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون دھنیا 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون ہلدی 1 ٹی سپون پیسہ زیرہ 1 ٹی سپون پیسہ دھنیا 1 ٹی سپون گھرم مسالہ اور 1 ٹی سپون کالی مرچ ڈال کے میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی پانچ سے سات منٹ اچھے طرح تاکہ مسالہ بلکل اچھے سے کیمے کے ساتھ یک جان ہو جائے تب تک آپ میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اچھا جی تو یہاں پہ یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو چھوٹا سا پیڑا لے لیں گے جتنے سائز کی اپنے ٹکیاں بنانی ہوں اس حساب سے آپ چھوٹا سا پیڑا لے لیں گے اس کو اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے راؤنڈ کرنا ہے اور ٹکی کی آپ نے شیف دے لینی ہے ایک کباب کی شیف دے لینی ہے تو اس طرح کر کے میں ساری اپنی جو کباب ہے میں ان کو ریڈی کر لوں گی آپ سائز چھوٹا یا بڑا بھی کر سکتے ہیں اچھا جی تو یہاں پہ تیساری میں نے ٹکیاں جو ہیں کباب ہیں وہ ان کو ریڈی کر لیا ہے اب ان کو فریز کیسے کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اچھا جی تو یہ ریپ رول لے لیا ہے میں نے اس کو میں نے اس طرح سے کور کر لینا ہے ایک اور دوسری لیئر ہم لگائیں گے کباب کی اس طرح سے ہم ان کے اوپر رکھتے جائیں گے اچھا جی اب اس کے اوپر سیکنڈ لیئر میں لگاؤں گی اس کی ریپ رول کی اور پھر میں اس کے اوپر ٹکیاں رکھ دوں گی اچھا جی تو میں نے یہ اس کے اوپر رکھ دیئیں پھر سے میں اس کو تھر لیئر سے کور کر دوں گی رول کی جو اس طرح سے میں اس کو کور کر دوں گی اس طرح سے کیا ہے کہ ہماری سپیس جو ہے وہ بچ جاتی ہے فریج میں اور ان کو فریز کر لیں گے یہاں پہ میں نے ان کو فریز کر لیا ہے نیکس ڈے کی میں ان کو میں نکال رہی ہوں اس طرح سے آپ جتنی آپ کو ٹکیاں چاہیے ہوں گی آپ اتنی آپ نکال کے آپ ان کو فرائی کر سکتے ہیں اچھا جی تو یہاں پہ میں ان کو فرائی کر رہی ہوں پین میں ہم نے تھوڑا سا آئل لے لیا ہے اور ٹکیوں کو ڈال کے اس طرح سے میں فرائی کر لوں گی پندہ سے بیس منٹ میں یہ آپ کی ٹوٹل فرائی ہو جائیں گی اچھا جی تو یہاں پہ ہماری فرائی ہو چکی ہیں بہت ہی مزیدار اور لذیذ قسم کے ہمارے بیف کباب رڈی ہیں امید ہے کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی اور مزید چھے چھے ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ